اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جمائیدہ ہم کا ہم مضمون پڑھیں گے اردو اور اردو میں ہمارا جو آج کا عمان ہے وہ ہے مرزم حمد سعید مرزم حمد سعید یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر دو ہے اس میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شاہد احمد دہلوی کا تعرف آج ہم تشریح پلاس الفاظمانی پڑھیں گے پہلے ہم الفاظمانی دوہرہ لیتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر چودہ پر اردو کی دسویں کی اردو کی کتاب میں سے الفاظمانی میں پہلا ہمارے پاس لفظ ہے دل دھک سے رہ جانا اچانک صدمہ لگنا سوئم سوئم سے مراد ہے تیسرا دن علالت علالت سے مراد ہے بیماری رہلت رہلت سے مراد ہے وفات وفات پانا سانحہ حادثہ اچانک سے کوئی حادثہ پیش آ جانا اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہونا اسے کہتے ہیں سانحہ شیار سلیقہ رواج مجرمانہ مجرمانہ سے مراد ہے جرم کے طور پر عدم موجودگی ویر موجودگی عالم علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں زیر اور زبر کا فرق ہوتا ہے عالم اور عالم میں عالم جس کے نیچے لام کے نیچے زیر ہے وہیں علم رکھنے والا عالم جس میں لام کے اوپر زبر ہے وہ ہے جہان یعنی یہ دنیا گھاؤ 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 سے مراد ہے زخم پبلک پبلک سے مراد ہے عوان تسکین تسلی فرمایشی کام کسی کی خواہش کے مطابق کام کرنا چڑ جاتے غصے میں آ جاتے بے مزد بغیر مزدوری کے ستی گھنپ ہو جانا خموش ہونا ماتھا تھنکا شک ہوا یہ مرپیہ صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ کے الفاظ مانی ہے اب ہم آئیں گے صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ کی تشریح کی طرف مرزا محمد سعید شاہد احمد دہلی نے مرزا محمد سعید کا اصل میں یہ خاکہ بیان کیا ہے خاکہ سے مراد ہے کہ ان کی زندگی کے جو اہم پہلو ہے وہ ایک مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے خاکے میں جسے ہمیں مرزا محمد سعید کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوگی پہلا پہلا صفحہ جو صفحہ نمبر تیرہ ہے اس کہانی کا وہ شروع ہوتا ہے صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھاک سے رہ گیا شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں تشریح میں آپ لکھیں گے وہ پیارے بچوں کہ صبح جب میں نے اخبار پڑھی میرے مرزا محمد سعید میرے بہت اچھے جاننے والے تھے بہت اچھے دوست تھے اور ہمارے ملک کے ایک نام ور مصنف تھے اور پروفیسر تھے لیکچرر تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد شاگردوں کی تھی ان کے پڑھنے والیاں کی کارئین کی بہت بڑی تعداد تھی یہ اشارت ہے میں دہلوی کہتے ہیں میں ذاتی طور پر ان کو بہت پسند کرتا تھا ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور جب میں نے صبح اخبار میں یہ خبر سنی یہ خبر پڑھی اور میرا دل دھاک سے رہ گیا میرا دل تو ایسے تھا جیسے صدمے سے خموش ہو گیا خبر کیا تھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئیم ہے تین دن پہلے سوئیم سے مراد ہے کہ تین دن پہلے مرزا محمد سعید گزر گئے ہیں اور ہم جو شاہ تینمند اہلوی کہتے ہیں ہم جو اہلِ عدب کہلاتے ہیں ہم جو کتابیں لکھنے والے ایک دوسرے سعید بھی محافظ میں اٹھنے بیٹھنے والے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا مصنف ملکہ عدو عدب کا گزر گیا ہے اس کی وفات ہو گئی ہے اور آج تیسرا دن ہے کہتے ہیں زیادہ مجاوسوس اس بات کا ہوا کہ تین دن ہو گئے ہیں یہ خبر میرے کانوں تک نہ پہنچیں خاموش زندگی خاموش موت بہت ہی عام فکرہ استعمال کی ہے بلکہ خراج تحسین پیش کی ہے مرزا محمد سعید کو خاموش زندگی خاموش موت سے مرازی ہے کہ کوئی ایک غزر لکھ لے کوئی ایک نظم لکھ لے تو وہ ہر ایک کو سناتا پھرتا ہے کوئی ایک افسانہ لکھ لے ہر طرف اپنی چرچہ کو پسند کرتا ہے تو وہ اتنی کتابوں کے مصنفت ہیں اس کے باوجود وہ نہوں نہیں شہرت کی کوئی کوئی حوض نہیں تھی شہرت کا کوئی لالچ نہیں تھا یہ تعریف کرتے ہوئے اخراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے خاموش زندگی خاموش موت کہ جیسے وہ زندگی میں خاموش رہنا اور اپنا کام کیے جانے کو ترجیح دیتے تھے اسی طرح ان کی جب موت ہوئی ہے تو اس کا چرچہ بھی نہیں ہوا مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اسے پہلے کہیں سے نہیں ملے کسی کو نہیں پتا تھا علالت مزاج سے مراد ہے کہ انہیں علالت ہے یعنی وہ علیل ہے یا بیمار ہے کسی بھی اس کی خبر نہ ہوئی ان کی موت کس مرض سے ہوئی ہمیں یہ بھی اطلاع نہ ہو سکی حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رہلت فرما گئے دو دن پہلے وہ رہلت فرما گئے دنیا سے چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا وہ فوت ہو گئے اور ہمیں خبر ہی نہ ہوئی ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس آنہہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی ایک دو تین جار یا دس پندرانی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے سٹوڈنٹ تھے ان کے دوست تھے ان کا عدب پڑھنے والے ان کے قدردان تھے کہتے کہ میرے تک کہیں سے کوئی خبر نہ آئی افسوس اتنا بڑا صاحبے کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے سنونی سے مراد ہے خبر سننا سے لفظ ہے سنونی کہتے ہیں اتنا بڑا صاحبے کمال صاحبے کمال ہے یعنی ان کی جو کتابیں انہوں نے لکھیں ہیں وہ کمال سے کمال تر ہیں تو اتنا بڑا صاحبے کمال جب ہم ہمارے درمیان سے اٹھ جائے اس دنیا سے چلا جائے تو ایک احرام مٹ جانا چاہیے لوگوں میں یہ خبر پہنچنی چاہیے تھی لیکن یہ خبر نہ پہنچی کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ اپنے لئے وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی ایک عام گھر میں ایک عام محلے میں رہنے والے عام شخص کے طور پر شاہد اہمان بہل بھی زندگی نہیں گزار رہے تھے وہ خود شاید و تعلیف کے کام کرتے تھے خود اخبار میں کام کرتے تھے خود وہ رسالے شایع کرتے تھے یہ خبر اور اخبار کی دنیا سے تو ان کا گہرا تعلق تھا تو کہتے ہیں جب میرے جیسے بندے کو ان کی جو آنمہ موت کی خبر نہیں پہنچی تو باقی لوگوں تک کیسے پہنچی ہوگی تو کہتے ہیں ہم تک اس کی سنونی بھی نہ پہنچی خبر بھی نہ پہنچی کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ یا انہوں نے تنقیل کی یا کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے اہلے عدب کی بھی خبر نہیں رکھتے کہ جن لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں جن کی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں جب ہم ان کی خبر نہیں رکھتے تو پھر ہم نے ہم تو عدب کے قدردان ہی نہیں پھر ہم عدب کی قدر ہی نہیں کرتے اور وہ قومیں جو عدب کی قدر نہیں کرتی ان کے بارے میں انہوں نے اڈے فرمایا ہے زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا لفظ انہوں نے استعمال کی ہے زندہ قومیں زندہ قوم سے مراد ہوتی ہے وہ قوم جو پرجوش قوم ہو جو اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا جانتی ہو تو کہتے ہیں ہمارے ہیرو ہمارے زندگی سے خموشی سے چلے گئے اور ہمیں خبر نہ ہوئی تو زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں یہ سلیکہ نہیں ہوتا زندہ قوموں سے مراد ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر تک جانا چاہیے تھا ان کے اہل خانہ سے تازیت وقت پر کرنی جاہیے تھیں اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں یہ زندہ قوموں کا اشیار نہیں اہل کمال سے ہے کہ عدب عدب لکھنے والے جن سے پوری مجموعی طور پر پوری عوام جس سے پوری قوم جس سے فائدہ اٹھاتی ہے ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ جو ہم نے غفلت کی ہے نہ ان کی بیماری میں ان کا پتہ لینے گئے اور نہ ان کی فوتگی پر ان کا جنازہ ہی پڑھ سکے یہ ایسی مجرمانہ ہم سے غفلت ہو گئی ہے جو شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک کا ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا ایک کا ایک ہی سے مراد ہے اچانک ہم سے چھین لیا گیا تاکہ اگر ہم ان سے غفلت نہ کرتے ہیں ان کا پراپر ان سے ہمارے اسلام دعا رہتی ان کا پتہ لینے کے لیے جاتے پوچھنے کے لیے جاتے ان کی وفات پر بھی جاتے تو یہ غفلت ہم سے نہ ہوتی عالم کی موت عالم کی موت ہے آپ یہ ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں اور شاہد احمد دہلوی کی اپنی جو تحریر کا حسن ہے وہ بازیہ ہوتا جائے گا کہ شاہد احمد مرزا محمد صحیب جو خود بہت بڑے مصنف ہیں ان کو تحسین خراج تحسین جو پیش کر رہے ہیں وہاں شاہد احمد دہلوی اور شاہد احمد دہلوی بھی چھوٹے چھوٹے مختصر فکروں میں فکروں میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کر رہے ہیں اور بالکل دل پہ چوٹ کر رہے ہیں عالم کی موت عالم کی موت ہے عالم یعنی ایک علم والا جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کا جو حلکہ ہے جس میں اس کا علم بانٹا جا رہا ہے علم اس کا جس سے حلکے تک پہنچ رہا ہے اس عالم کی موت ہوگی اس جہان کی موت ہوگی یہ بہت ہی بڑا فکرہ ہے اگر اس کی سینس دیکھی جائے تو عالم کی موت عالم کی موت ہے اس عمرات کیا ہے کہ ایک شخص جو علم رکھنے والا ہے وہ اس دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک جہان ختم ہو گیا ہے کون سا جہان وہ حلکہ ارباب جس میں ان کا علم بانٹا جاتا تھا ڈیوائیڈ ہوتا تھا چاہے وہ کتابوں کی صورت میں چاہے وہ لیکچرز کی صورت میں اس شخص کا جس جس سے تعلق تھا اور جو جو ان کا قدردان تھا ان کے علم سے مستفید ہوتا تھا وہ سارے کا سارا جہان وہ حلکہ وہ ختم ہو گیا ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا یہ بھی بڑی اچھی بیان کر رہے ہیں کیوں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا لقشان ہو گیا اب ان کی عدم موجود کی ان کی جو غیر موجود کی رہ رہ کر ہمیں ہی ان کی یاد دلائے گی جب ان کی لکھی ہوئی بہترین کتابیں سال میں چھ ماہ بعد دو ماہ بعد جتنی دیر میں وہ کتاب ایک لکھ کے مکمل کر کے سوسائٹی میں نشر کر دیا کرتے تھے بیج دیا کرتے تھے کہتے جب وہ ہمارے تک نہیں پہنچے گی تو پھر ہمیں ان کی کمی کا احساس ہوگا اب ان کی عدم موجود کی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ یعنی زخم بڑھتا چلا جائے گا جب عدمی محافظ ہوں گی اور ہمیں ان کے علم سے مستفید ہونے کا موقع نہیں ملے گا ایک عدمی شخصیت ان عدمی محافظ میں موجود نہیں ہوگی پھر ہمیں ان کی عدم موجودگی ان کی غیر موجودگی کا ہمیں پھر احساس ہوگا مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے یعنی اتنے خاموش کے حدن کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور عدوی کارناموں سے واقف نہیں تھے اتنے وہ خاموش سے یہاں وہ مراد لے رہے کہ وہ شہرت کے عادی نہیں تھے شہرت کا انہیں لالچ نہیں تھا وہ ایک اپنی کتاب چھکوا کر اس کا اشتہار نہیں بانٹتے بھٹتے تھے اور وہ جب کتابیں لکھتے تھے اور ان کو کیسے چھپاتے تھے اس کا بھی وہ آبے ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے یعنی اتنے خاموش کے حدن کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور عدوی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے کام کرتے تھے ستائش کی تمنہ اور سلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر یہ ایک اہم مصرہ ہے شائری کا جس میں نہ سلے کی پرواہ نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ اسی کو انہوں نے اپنے جملے میں استعمال کر دی گئے انہوں نے کہا کہ نہ ستائش کی ستائش ہوتا تاریف کہ نہ تو انہیں ستائش کی تاریف کی کوئی تمنہ تھی کوئی خواہش تھی اور نہ اس کا سلہ سلہ لینے کی انہیں کوئی ضرورت تھی ستائش سے مراد ہے تاریف اور سلہ سے مراد ہے معافضہ کہ جب وہ کام کرتے ہیں وہ اس لئے کام کرتے ہیں کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا وہ اس لئے نہیں کرتے کہ انہیں ستائش یعنی اس کی تاریف ملے یا اس کا سلہ یا اس کا معافضہ ملے بہت کالیج میں پڑھاتے تھے لیکچرر تھے اور ان کی اچھی خاصی تنہار تھیں اور اس میں وہ گزارہ کرنا بیرڈا بہترین طریقے سے جانتے تھے اس لئے انہیں معافضے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا ستائش کی تمنہ سلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر یعنی اس سے بلکل بھی اس کی پرواہ نہ کرتے کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لئے اپنی تسلی کے لئے وہ لکھا کرتے تھے کام کرتے تھے اس لئے کہ انہیں کام کرنا محتاج تھا فرمایشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کی گئے فرمایشی کام سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑھے صرف تین چار پکروں میں پوری زندگی کے جو کام عدوی کام ہے اس کا اخلاصہ بیان کر دیا ہے شاہد احمد اہلوی نے کہ جب کوئی ان کے پاس ایڈیٹر آتا اور آکے یا کوئی پبلیشر آتا اور آکے انہیں پیسوں کی افر کرتا کہ یہ لیں اور مجھے اتنا ایک اچھا ناول لکھ دیں کہ وہ کبھی بھی نہ لکھے دیتے وہ ناول خود لکھتے اپنی مرضی سے لکھتے اور پھر اپنی مرضی سے اپنے کسی نہ کسی شاگرد پبلیشر کو دے دیتے کہ یہ لو جا کے اسے چھپوا لو فرمایشی کام نے ساری عمر نہیں کیے انہوں نے اب سے پچپن سال پہلے سر عبدالقادر سر عبدالقادر کو انہیں سر عبدالقادر ایک معروف عدیب ہیں اور سب سے بڑی بات کہ وہ علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست ہیں تو سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مزامین لکھے وگر شیح صاحب کی فرمایش پر نہیں بلکہ جب وہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تب انہوں نے لکھے مخزن بھی یہ خود ایک بہت بڑا رسالہ ہے مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے پیسے کی تنہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چھٹ جاتے ان کو غصہ آ جاتا یہ بہت بڑی خوبی بیان کی ہے شاہد احمد احلوی نے مرزا محمد صحیح کی کہ پیسے کے نام پر چھٹ جاتے آج کی زمانے کے مطابق ضروریات کے مطابق یہ جو شخص اپنی تنہا پر کنایت کرتا ہے کانے رہتا ہے اس پر تسلی رکھتا ہے وہ اس کو پھر لالچ نہیں رہتا تو کہتے ہیں کہ پیسے کی تنہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی بلکہ پیسے کے ذکر پر وچیر جاتے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا جب وہ غصے میں آ جاتے لاہور کے اکثر پبلیشنوں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہتے ہیں بڑی بڑی رقمیں پیش کی مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں لیا اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا ناول کا نام ہے یاسمین ناول لکھا تو اپنے ایک شاگیل پبلیشر کو بے موزد بے موزد سے مراد ہے بغیر مزدوری کے بغیر پیسے لیے ایک لائن لگی ہے پبلیشن کے مرزا محمد صلی اللہ میں یہ ناول لکھ کر دیں اور جب وہ اپنا ناول مکمل کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اپنے شاگیل پبلیشر کو اور وہ بھی بغیر مزدوری کے یہ لو جا کے چھپواؤ اور اس کی رائلٹی سے میرا کوئی کام نہیں یہ تم خود رکھو اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خوابِ ہستی لکھا اسے بھی بغیر کچھ لیے دیئے چھپا دیا ایک پبلیشر صاحب لاہور سے دلی محض اس گرز سے آئے صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ میں لاہور جاؤں اور برزا محمد صحیح سے کچھ ناول لکھوا کر لاؤں یا ان سے ڈیل کر رہا ہوں کہ اتنے عرصے میں چھئے امام اس سال میں آپ مجھے ایک ناول لکھ دیں گے سپیشل لاہور سے وہ دلی سے وہ لاہور آئے اور آ کر انہوں نے کیا کہا مرزا صاحب سے ان کی غرض یہ تھی کہ میں ناول لکھو ہوں میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے شاہد احمد احویہود دلی کے رہنے والے تھے ان کے پاس وہ آئے کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ اور میں نے مرزا صاحب سے مرزا محمد صعید سے میں نے ناول لکھوانا ہے تو میں نے انہیں کہا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے نہ مرنے گولے ہم انہیں ایک ناول کا ایک ہزار روپیار دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے یہ وہ زمانہ تھا کہ دو ڈائیسو روپے میں اچھا خاصا ناول تو بیشت کو مل جاتا تھا چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں دو ڈائیسو کا ناول مل جاتا وہ ایک ہزار دینے کو تیار ہے میں نے تعلق کر آیا مرزا صاحب کا ماتھا ڈھنکا چونکہ یہ خود بھی پبلیشر تھے خود پبلشنگ کمپنی سے تعلق رکھتے تھے تو جب یہ آئے ساتھ ایک اور اجنبی آیا تو مرزا صاحب کا ماتھا ڈھنکا انہیں شکھ ہو گیا کہ یہ ضرور مجھ سے ناول لکھوانے کی کوئی ڈیل کرنے آئے ہیں پبلشنگ صاحب نے چھوٹتے ہی موقع ملتے ہی چھوٹتے کیا موقع ملتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی مرزا صاحب بڑے تھنڈے مزاد کی آدمی ہے بولے آپ میرے ناول کے پانچ ہزار دے دیں گے دس ہزار دے دیں گے مجھے یہ منظور نہیں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں اور جہاں دو سوڈ آئیسوں میں ناول ملتا ہے وہاں وہ پانچ ہزار دس ہزار کی بات کر کے اصل میں وہ نہ کر رہے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر میں آپ کا کام نہیں کر سکتا اسے چھوڑ کر آپ کے لئے ناول لکھوں پانچ دس ہزار کی بات سن کر پبلشنگ صاحب کی سٹی روم ہوگی وہ خموش ہوگے اور دو چار منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی وہاں سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے مرزا صاحب اسی زمانے میں اپنی مارکت الارعہ کتاب مارکت الارعہ سمرار ہے کہ جس پر ارعہ یعنی رائے دے دے کر اس کے ایک مقابلہ واضی اور اس پر تنقید اور مارکت الارعہ اصل مارکت الارعہ دوتا جنگ کہ ارعہ کے جس پر جنگ ہوئی مارکت الارعہ کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی تاجور نجیب آبادی خود ایک بڑا نام ہے وہ ایک نامر شاعر اور عدبیات کے عالم تھے ان کے شاہرگردوں کا ہلکہ حاصل وسی تھا تو اپنے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شایع ہوئی مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر سو ہندہ کتابیں چھانٹی جائیں جو ہمیں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا مرزا صاحب ڈلی کے شرفہ شرفہ سے مراد ہے شریف گھرانے شرفہ کے ایک متمول ہاندان متمول سے مراد ہے معاشی طور پر جو سٹرانگ ہاندان ہو جو طاقتور ہاندان ہو جسے پیسے کی کمی نہ ہو متمول ہاندان کے چشم و چراغ تھے چشم و چراغ ان کے اقل ہوتے بیٹے تھے تراہا درمان اب یارے پچھے تراہا سے مراد ہے تراہا ایسا روٹ جو چکور نام چکور سے مراد ہوتا ہے ایسا چوک جس میں ایک دو تین اور چار جس میں راستے ہوں ایک دو اور تین جس میں راستے ہوں اسے کہتے ہیں تراہا تراہا حسن میں کیا ہوتی ہے سڑک یا سمجھے کہ ایسے ایک گول چوک کو کہتے ہیں جہاں تین طرف انسان جا سکتا ہو اسے کہتے ہیں تراہا کہتے ہیں تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مور جاتا ہے اسی کی نکڑ پر مرزا صاحب کا ابائی مکان یعنی ان کے اباؤ اجرارت کا مکان تھا اسی علاقے میں سرسید ہے احمد نہا کا قدیم مکان بھی تھا سرسید سے بھی مرزا غالقی عزیز داری تھی اور منشی زکاولہ سے یہ آپ کا قیسن بھی آئے گا کہ ان دو اہم شخصیات سیاسی شخصیات کے ساتھ مرزا کی یہ رشتے داری تھی سرسید ہے احمد نہا کے ساتھ اور منشی زکاولہ کے ساتھ ان کی قرابت داری تھی قرابت داری تھی رشتے داری پچاس آٹھ سال پہلے دلی کے مسلمان شرفہ میں انگریزی تلیم کو اچھی نظروں سے نہیں ریکھا جاتا تھا مگر سرسید نے مسلمانوں کی سگرد نظریہ کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے عالی تعلیم حاصل کر کے علمی حلق و نمود حاصل کی ایک پروفیسر مشتاق احمد زاخدی وہ بھی مسنف اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد صلید مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالیج میں تعلیم حاصل کی ان کی استادوں میں علام اقبال بھی تھے جن سے ہم کے مخلصانہ تعلقات آخر دام تک قائم رہے انگریزی عدیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے انیس سو چھے اور ساتھ میں سا دو سال علی گرد میں بڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے یہاں تک بیٹا آج ہم پڑھیں گے اس سے یہ جو ہم نے لاس پیرا گرہ پڑھا ہے کہ علام اقبال کے ساتھ ان کی آخری دام تک تعلقات تھے یہ پہلے بھی تفصیل سے ہم بڑھ چکے ہیں کہ سرسران مرزا محمد سعید کا عدبی حلقہ بہت وسیع تھا بہت بڑے بڑے نام عدب میں جو ہیں ریٹریچر میں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ وہ عدبی محافل میں اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن جو خاموش زندگیہ خاموش موت کہا گیا ہے اس سے مراد ہے صرف انہیں شہرت کا اور پیسے دو چیزوں کا شوق نہیں تھا نہ پیسے کی لالکت تھی یہ کہاں یہاں پر مصرہ بیان کیا گیا ہے نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواب اسی میں پورے ان کی شخصیت بیان کر دیا کہ نہ ہی شہرت سے تعلق نہ ہی سلے نہ معافضے سے تعلق اور ایسا شخص ہمیشہ باعزت اور بابکار زندگی گزارتا ہے نیکسٹ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے آج صفحہ نمر تیرہ اور چودہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے آپ اپنا ریجسٹر کھولیں ایک الفاظ مانی خود بیٹھ کر لکھیں اور ایک ایک پیرا گراف کیا پتشریح کریں بہت شکریہ السلام علیکم